مکان کہاں ہے لچی پور جو کی گورکنات مندر کے آگے پڑتا ہے دو ہزار سکوائر فٹ کا ایریے میں بنا ہوا بنا ہوا تو یہ تھوڑا کم ہے تیرہ سو چودہ سو لیکن کھالی ایریہ ملتا ہے یعنی زمین پوری آپ کی ہے دو ہزار سکوائر فٹ کی لچی پور سے یہ مین راستہ آتا ہے اور آپ کا گھر ہے یہ یہاں سے مطلب آپ پیدل نکلیں گے تو گورکنات مندر کے آس پاس کا پورا بازار آپ کے سواگت کے لئے تیار کھڑا ہے جی ہاں تو میں بتا دو کہ یہ گھر جو آتا ہے لچی پور ایریہ جو کافی لوگوں کو معلوم ہوگا وہاں پہ ہے یہ اور یہ پروپٹی جو ہے یہ لی گئی تھی کافی پہلے اس پہ بنوایا گیا گھر اور گھر بنوانے کے بعد اب ان کو شفٹ ہونا ہے دوسری جگہ تو یہ لوگ بیچ رہے ہیں اس گھر کو ڈائریکٹ اونر سے بات ہوگی جیسا کہ ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے دو پرسینٹ میرے کو جو میرا چارجز ہے وہ یہاں پہ اپلیکیبل رہے گا اچھی جگہ پہ پروپٹی ہے شہر کے اندر کسی کو ایک بڑا گھر لینا ہے بڑا ایریہ لینا ہے جو کی شہر سے بلکل نزدیک ہو تو یہاں پہ لیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے آپ کافی چیزیں کر سکتے ہیں جیسے آپ رینٹ پہ تو آرام سے چڑھا سکتے ہیں بلکل سوچنا ہی نہیں ہے آپ کو کمروں کو ہر ایک کمرے کو آپ رینٹ پہ دے سکتے ہیں اچھا کاسا مکان اگر آپ کو لینا ہے جو رینٹ پہ چڑھانے کے پرپس سے ہو تو آپ اچھا کاسا رینٹ یہاں سے کیلکولیٹ کر کے آپ اپنا نکال سکتے ہیں تو ایریہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں یہ پہلا کمرہ آ جاتا ہے کافی بڑا کمرہ ہے گھر کے اندر جانے کے بعد آپ کا ایک شروعات والا روم جو آتا ہے جہاں پہ بیٹھکی ہے اس کے بعد یہ آنگن جیسا ایک بہت بڑا سا اسپیس آتا ہے اور ایک پہلا روم جو آپ کو دکھایا ہے پھر ہم چلتے ہیں بائے طرف آپ ایک چیز یہاں پہ نوٹس کریں گے تو یہ پرسنل یوچ کی تو بیسٹ ہے لیکن کراہ پہ بھی دینے کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ بلکول آپ کو پرائیویسی ملتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ایک کمرہ اور اس کے لیے چھوٹا سا ایک بیٹھک الگ سے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا بیٹھک الگ سے اس کمرے کا تو ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں لگ بھگ لگ بھگ تین کمرے جی ہاں ایک ہال ہو چکا ہے اس کے بڑا سا برامدہ ہو چکا ہے دو کمرے ہو چکے ہیں اور دو کمروں میں سے ایک کمرے کا ایک برامدہ بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں بڑا سا ہیریہ کھالی چھوٹا ہوا ہے واشروم بغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے استعمال کے لیے بڑا سا ہیریہ کھالی چھوٹا ہوا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو کبھی بھی آئیے وزٹ ہو جائے گا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنا آرام سے جو بھی کرنا چاہے وزٹ کر سکتے ہیں چھت کے اوپر جاتے ہیں ہم دیکھیں گے ایک میسیو چھت ملتی ہے آپ کو بڑا سا چھت ملتا ہے آپ کے سارے کام ادھر ہو جائیں گے بھائی یہ چھتی اتنی بڑی ہے کہ کپڑے سکھانے سے لے کے دال سکھانے اور کھٹائی سکھانے سے لے کے ہر کام یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا گھر جو ہے شہر کے بیچوں بیچ میں ہے ہاں اس کے کچھ ڈارم سائٹس ہیں لیکن اس گھر کو لیا جا سکتا ہے تاکہ آپ اپنے لئے یوز کر سکے ہے کیونکہ کافی بڑا گھر ہے ایک بڑی فیملی یہاں پہ آرام سے رہ سکتی ہے شہر کے بیچ میں جس کو رہنا ہے کافی کام یہاں سے آپ کے ہو جائیں گے ہسپیٹل وغیرہ سے لے کے بازار وغیرہ آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا سواست سے لے کے ہر چیز سکول سے لے کے ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور آپ اپنے رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی قرائدار میں رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فائدہ ہوگا تو بنے رہیے ناب جوک چینل پہ کال کریے آپ کو جو